محمد بکار خومی اللہ سوال رحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ریال ریکشن ان یوٹیوب چینل کے آپ کو ماری ویڈیوز اچھی لگیں چلی کو زیادہ زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تو زیادہ بات ہے کل پنہ اگست تھا آج سولہ اگست جاری ہو چکا اور موٹی صاحب نے کوئی سپیچ کی تھی اس سپیچ پاہ رہے ہیں اس کا پورا لبالباب سپیچ کا جو ہے نا ریفرس بیان کیا پرشان سار نے پہل دیکھتے ہیں کی ویڈیو کو کیا مریو صاحب نے پانچ گارنٹی پر کوئی دی ہے پہل دیکھتے ہیں ویڈیو پر جاتے ہیں سپیچ ایکشن نمشکار نمشکار ورلڈ افیرز نیو پرشان دھون اور یہاں پہ آپ لوگ بلکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں پی اے موہدیز فائی ویئر گارنٹی یہ جو چوٹی سی کلپ ہے کچھ سیکنڈ کی یہ دیکھئے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کو بھی سواد دلاتا ہوں آنے والے پانچ سال میں موہدی کا گارنٹی ہے دیش پہلے تیز بیشوک اکانوں میں اپنا جگہ لے لے گا یہ پکٹا جگہ لے لے گا تو جو سیونٹی سیونٹھ انڈیپینڈنس ڈے ہے یہ کبھی سپیشل رہے گا کیونکہ پہلی بات تو گارنٹیز ملی ہے کہ بلکل ہم دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکانومی nominal GDP کے حساب سے in terms of PPP already ہم دنیا کی third largest economy ہے nominal GDP کے حساب سے بہت ہی جلدہ من جائیں گے third largest اور پی اے موہدی نے یہ جو گارنٹی دی ہے دیش کو ساتھی ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں mention کری اپنے سپیچ میں یہ سبم جانیں گے بہت کچھ یہاں پہ آپ کو جاننے کو ملے گا مگر سب سے پہلے نا کچھ basics جان لو جو basic points ہیں جو آج کے سمئے کامی ڈسکس کیے جا رہے ہیں سب سے پہلی بات theme کیا ہے 77th independence day کا یہ ہے nation first always first اس کے علاوہ ایک بڑا interesting point میں آپ کو بتاؤں 15 اگست نا صرف انڈیا کے لیے کئی countries کے لیے special ہے کیونکہ اس تاریخ کو نا صرف انڈیا 5 اور دیشوں کو بھی ملی تھی آزادی یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے screen پر انڈیا North Korea South Korea Bahrain Lichtenstein اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں North Korea South Korea کو آزادی کس سے ملی تھی Japan سے ملی تھی Japanese Empire سین کو آزادی ملی تھی تو 15th of August بہت ہی special ہے for various countries مگر گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ زراطار دنیا نا 15 اگست کو یاد رکتی ہے as India's independence day جو بھی world leader آپ دیکھ لو جو بھی space agency آپ دیکھ لو سب لوگ نا انڈیا کو ہی specifically congratulate کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے Emmanuel Macron France کے President انہوں نے تو ہندی میں لکھ دیا سوہ تنترطہ دیوست پر بھالت واسیوں کو ہاردیک بادائی French سے سیدھا ہندی میں بات کر رہے ہیں of course translate کری ہوگی کسی نے اور انہوں نے یہاں پہ یہ tweet publish کری اور اس کے علاوہ آپ دیکھو Australia کے PM Russia کے President Vladimir Putin سب نے India کو کیا ہے congratulate US میں ابھی رات سپیچ کی یہ سپیچ بہت لمبا تھا PM Bodhi نے almost 90 minutes تک سپیچ دیا various topics کو cover کیا مگر میں اس ویڈیو میں 5 main points آپ کو بتاؤں گا ان کی سپیچ سب سے پہلا point تو ہے Manipur Manipur کے بارے میں دیکھئے PM Bodhi نے یہ کہا میرے پیارے پریوار جنوں دوسطان کے بھی انہی کچھ بھاگوں میں لیکن ویشیش کر Manipur میں جو ہنسا کا دور چلا کئی لوگوں کا اپنا جیون کھونا پڑا ماں بیٹیوں کے سممان کے ساتھ کھلوار ہوا لیکن کچھ دنوں سے لگاتار شانتی کی خبر آ رہی ہیں دیش Manipur کے لوگوں کے ساتھ ہے دیش Manipur کے لوگوں کو پچھلے کچھ دنوں سے جو شانتی بنائے رکھی ہے شانتی کے پرو کو آگے بڑھائے اور شانتی سے سماذان کا راستہ نکلے گا تو Manipur کا جو topic پی ایم موڈی نے سب سے پہلے cover کیا ہے یہ بہت important تھا کیونکہ country کو آسواشن چاہیے تھا کہ Manipur میں situation normal ہو رہی ہے تو اس کو لے کر PM نے یہ کہ دیرے کوشش کی جاری ہے مانipur کی سرکار پورے effort ڈال رہے ہے کہ واپس peace جلد سے جلد ستاپیت کیا جائے اور آگے انہوں نے ایک بات یہ بھی mention کری ہے کہ Manipur کے درشت دیکھ کر پورے انڈیا میں جو ایک ایک کیلی جیئے unity کا بھاو آیا تھا چاہ انڈیا کا کوئی violence in Manipur the pain اس کا درد all the way مہاراشن میں بھی محسوس کیا جاتا ہے from east to west now Manipur کے topic کے بھارت کے سپنے بھارت جو بن سکتا ہے in the future اس کے بارے میں بات کر یہ کہ پہلی بات ہم سب کا سو بھاگ ہے کہ ہم اس وقت امرت کال میں جی رہے ہیں اور ہم ایک افسر ملا ہے کہ بھارت کی ایسی فاؤنڈیشن ہم رکھے جس سے آنے والے کئی سالوں تک بھارت لگات کرتا رہے اور انہوں نے specifically یہ بات prevention کری ہے کہ ٹارگیٹ بھارت کا یہی ہے کہ 2047 تک انڈیا بن جائے گا ایک developed country اگر 2047 میں ہمیں ہمارے دیش کو دکھ سید بھارت کے روپ میں دیکھنا ہے تو ہمیں سریشتر بھارت کے منطر کو جی نہ ہوگا ہمیں چریتار کرنا ہوگا اب ہمارے پروڈکشن میں مینے 2014 میں کہا ہماری ہر چیز ہماری سرویس ہوگی تو سریشتر ہوگی ہمارے شبد کی طاقت ہوگی تو سریشتر ہوگی ہماری سمستائے ہوگی تو سریشتر ہوگی ہماری نرنے پرکریائے ہوگی تو سریشتر ہوگی یہ سریشتر کا بھاو لے کر کہ میں چلنا ہوگا ایک وکسد بھارت یہ ایسا سپنا اگر ہم اس کو اجیب کر پاتے ہیں یہ ایک میراکل ہوگا اب ویسے آپ اگر یہ پوچھے کہ وکسد دیش بنتا کیسے ہے کنٹری کتنی gdp چاہیے ہوتی ہے کتنی per capita income چاہیے ہوتی ہے ریکھئے اس کو لے کر کوئی proper formula نہیں ہے usually یہ مانا جاتا ہے کہ جب ایک country کی جو عبادی ہے اس کی gni per capita gross national income per capita جب high income country کے آس پاس پہنچ جائے تو world community مانتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس country کو ہم developed مان سکتے ہیں اس کے الٰاوہ human development index میں بھی at least وہ country top 30 یا top 35 کے آس GNI per capita کی اگر میں بات کر ہوں تو world bank کے حساب سے GNI per capita 2324 کے آس پاس ہے آپ maximum مان 2024 کے an تک 2500 کے آس پاس ہم پہنچ جائیں گے تب بھی ہمیں high income economy کے آس پاس آنے کے لیے at least minimum $13205 $13205 زیادہ GNI per capita بھائی گوڑ بھولنا ہوگا اگر بڑا ہونے سے پہلے اگر مرنے سے پہلے ایک بار دیکھ پاؤں میں وکشت بھارت تو ایک بہت ہی سٹیم سٹیم این سائنس ٹیکنولوجی انجینیرنگ اور میتھ ادھیک تم بھاگ میری بیٹیاں لے رہی تو ان کے لئے اترک تھا یہ سامر آج ہمارے دیش کا دیکھ رہا ہیں اور اب میرا سپنا ہے دو کروڑ لگ پتی دی بنانے کا گاؤں میں دو کروڑ لگ پتی دیدان اور اس کے لئے ایک نیا ابھی کم بیجا سائنس اور ٹیکنولوجی ہمارے گاؤں کی محلاؤں کا بھی سامر دیکھتا ہوں میں اور اس لئے ہم ایک نئی یوزرہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اگری کلچر سیکٹر میں ٹیکنولوجی آئے اگری ٹیک کو بل ملے اس ڈرون چلانے کی ڈرون رپیرنگ کی ہم ٹریننگ دیں گے اور ہزاروں ایسے ویمین سیل بھی گروپ کو بھارت سرکار ڈرون دیں گی ٹریننگ دیں گی اور ہمارے اگری کلچر کے کام میں ڈرون کی سیوائے اپلد ہو اس کے لئے ہم شروع کریں گے پرارم ہم پندرہ ہزار ویمین سیل پھل گروپ کے دوارہ یہ ڈرون کی اڈران کا ہم آرم کر رہے ہیں اوکے تو بہت اچھا لگا دیکھ کر کہ دیش کے پی ایم openly کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سٹیم سبجیکٹس کو زیادہ پرموڑ کرنا ہوگا اسپیشلی امانگ ویمین سٹیم کے بارے میں آپ کو بتا ہوگا اس کی فول فور میں سائنس ٹیکنالوجی انجینیلنگ اور مانتمیٹکس میں نے آج سے کچھ مہینے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جہاں پر میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ رشی سناک جو UK پی ایم بہت بات کہہ اور ویسے دیکھو اس ٹوپک پہ میں ایک ویڈیو بنائوں گا انڈیا میں ایک یونیک ٹرنڈ ہے میں نوٹس کیا کہ ہمارے ساؤ میں بہت ساری پوپولیشن ہے امین بڑی آبادی ہے وہ لوگ سٹیم سبجیٹس لیتے ہیں مگر نورث میں آپ کہہ لو UP میں راجستان پنجاب کے آس پاس سٹیم سبجیٹس اتنا لوگ لیتے نہیں ہے ہمین اپنے اچھی بات ہے ہمین اپنے پر بھی فوکس ہونا چاہیے مگر اوورویلمنگ لی کئی جگہ تو مطلب سٹیونٹس کا سیونٹی پرسنٹ کے آس پاس ہی آپ دیکھو گے تو ہمین سبجیٹس کو فولو کر رہا ہوتا ہے سٹیم سبجیٹس کو دیکھئے میں کہوں گا ویمین میں تو بلکل اس کے علاوہ all together northern states میں ہمیں promote کرنے کی بہت آوش شکتہ ہے کیونکہ انہی سبجیٹس سے future کی جو جو نکلنے والی ہے اگر truly اپنی عبادی کو skilled کرنا ہے تو سٹیم سبجیٹس میں پکڑ ڈسٹرکشن ہوئی ہے دیکھ کر کافی دکھ لگا ہے اور کوشش بھارت کی ہے کہ ان در فیوچر ڈزاشٹر مینجمنٹ کو ہم اور ایمپروو کرے تاکہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشن میں ہمیں اتنا نقصان نہ ہو پھر دیکھئے پی اے موڈی نے بات کری ہے وشو کرما یوجنا کے بارے میں وشو کرما یوجنا دیکھئے جو traditional artisans ہیں ان کے لئے یوجنا سٹارٹ کی جائے گی اور اس یوجنا میں 13 سے لے 15000 کروڑ روپے allocate کیے جائیں گے میں چاہتا ہوں PM موڈی نے جو کہا ہے اس یوجنا کے روپیہ سے جو پرامپراغ کوشلی سے رہنے والے لوگ جو آجار سے اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا ورگ ہے جہاں دہتر OBC سمبودائج سے ہمارے ستھار ہو ہمارے سونار ہو ہمارے راج مصری ہو ہمارے کپڑے دھونے والے کام کرنے والے لوگ ہمارے بال کٹنے والے بھائی پر ایسے لوگوں کو ایک نئی طاقت دینے کے لیے ہم آنے والے مہینے میں وشو کرما جنتی پر وشو کرما یو جرہ لانچ کریں گے تو اوورال دیکھئے یہ تھی سمری پی اے موڈی کے سپیچ کی یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سپیچ تھا یا پھر آپ مانتے ہیں کچھ اور ٹاپکس تھے وہ بھی پر مینشن کر سکتے رہے لکھے گا اس کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں کہ out of 10 from 1 to 10 اس سپیچ کو آپ کتنا ریٹ کریں گے جنوی جاننا چاہوں گا آپ کا اپنیون کومنٹ سیکشن سپیچ کیا اس کا ایک سامن کھلا سا جسے اردو میں کہتے ہیں کھلا سا یہ سامن میں ریفرنس گنٹیکس کے لحاظ سے بات کی ہے تو مدیو صاحب نے اپنی سپیچ میں کوئی بھی ایک ایسی بات نہیں چھوڑی کو جو کسی معاملے کو نہ کور کر رہی ہے سب سے پہلے انہوں نے اپنے ملک میں ہونے والی وایلنس جو اسپیشلی ہو رہی ہے اس وقت منیپور میں اور اس میں جو یقجیتی یعنی یونیٹی دکھائی ہے عوان کے باقی ملک باقی جو سوپے پروفنس انہوں نے وہ قابل غور ہے انہوں نے منیپور کے ساتھ جو مطلب اظہار یقجیتی کیا ہے یا ان کے ساتھ اس نے جنیٹی کا اظہار کیا ہے وہ قابل غور ہے اور یہ لیڈر ایسے ہی ہوتا ہے تو اس کا دیان ہے منیپور پر یعنی کہ وہ اگنور کر رہا ہے جو بیورہ ٹھیک ہے وہ مینجمنٹ ہے وہ خود ہی دیکھ لے گی ادھر کسی ہم دیکھ انہوں نے صحیح الفاظ استعمال کی امن کی ادھر سے خبریں آ رہی ہیں مطلب امن ہونا شروع ہو چکا ہے ہوا نہیں ہمارے کوئی بھی وزیراعظم یا کوئی بھی اتاد ضرور یہ کہتا ادھر امن ہو چکا آپ کو پریشن ہو نہیں ہے لیکن مدیس صاحب نے کہ امن کی بنیاد رکھی جا چکی ہے لیکن ابھی تک ہوا نہیں یہ چیزیں قابل گھور ہوتی ہیں جب کوئی لیڈر بول رہا ہتا ہے یا کوئی سپیچ کر رہا تا اس کا الفاظ پر گھور کرنا چاہے کہ اصل میں کہنا کیا چاہتا ہے اور اس کا وقت صحابہ لیڈر تو نہیں مانتا سیاست سیاست دان ہے لیڈر نہیں ہے میرے رکھر بھی بات سنیں اب عوام کو اعتماد میں لے رہے ہیں پانچ سال کے اندر ہم تیسرے نمبر پہ چوتھے پہ پانچ پہ پانچ پہ پانچ پہ تیسرے نمبر پہ چلے جائیں گے اچھی بات ہے عوام کو گائیڈ کر رہے عوام کو فیوچر پلاننگ فیوچر پلاننگ تو ہے نا یہ تو کہا ہم دو ستائیس تک منیپور چھوٹا سنی مسئلہ بہت زیادی حل چلے مجھے مجھے صاحب اس عوام کو اعتماد میں لے رہے ہیں یہ آپ سمجھنا پہ مجھتر بات نہیں مجھے بھی ان چیزوں کا بار علم لیکن ان اچھے حل نکال دیں شانتی رکھیں امن رکھیں کم از کم ان کو آگاہی تو ہے اس بات سلائج بھی تو نہیں کہ وہ بات کر ہم بہت اچھا ملک بڑا ہوتا اس کی پورے ملک پر نظر ہوتی جہاں جو مسائل یا جو اگر اقصار پریش اس طرح بول اللہ اگر اگر چیز جو یہ مسائل جو بھی ہوا ہے یعنی کہ پہنچا ہوا ہے وہ جانت ہے اس کے بارے اور دوسری انہیں بات کی منیپور کے بعد انہیں 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 دوزار سنٹالیس تائک ہم ڈویلپ کنٹریز میں آ جائے گئے مطلب کہ تیسری بڑی اکانومی بات تیسری اکانومی کا بھی بات کی وہ نے پانچ سال کا ٹائم لیا ہے کہ ہم پانچ سال بعد میں آپ سے پانچ سال بعد ملوں گا تو دنیا کی تیسری بڑی کانومی اچھے رب سار وہی کسی ہیں ہمارے نے بھی اس طرح کوئی وعدہ یا کوئی کیا ہے وعدہ تو کرتے ہیں وعدہ تو کرتے ہیں نہیں لیکن پہری بات انہیں اس طرح کوئی بھی نہیں ہوگا بس یہی ریٹ لگایا ڈیفال نہیں ہوگا ان کو تو اپنا لالہ پڑے ہم نے کیسز ختم کی ہے نواز شی کا دو کیس رہا گیا بہت شباز شیر کا ٹوڑلی ختم ہو گئے حمزہ شباز کے ٹوڑلی ختم ہو گئے سب سے ختم ہو گئے دنیا کا مسئلہ بانگیا کہتا ہے وہ بیمار اب نہیں تھا میں اب جانے اعلان کرانے کے لئے باہر جانا جب بھی حکومت ختم ہوتی ہے کیسز چلنے لگتا ہے وہ تو پہر رہے تھے ملک پہ جو ڈپارٹ ہونے کے خطرات تھے وہ تو آپ ٹل چکے ہیں کیوں کہ وہ اپنیس وجہ سے ٹل چکے ہیں آپ میرے گا ای 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 نے کچھ پیسے بھی نہیں دی گئے وہ بھی خالق چلے گئے وہ بھی آگو بتا ہے امران خان کے سگنیچن ہے تب جائے بھائی بات یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مردی صاحب ہے ایک نا آپ نے یہاں فیوچر پلاننگ بتا رہے ہیں کہ میں آنے مالے وقتوں میں ایسے ایسے کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوزہ سنتائیس تاکھ انڈیا ڈویلپ کنٹریز بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ محت ہے کیونکہ سو درجہ انہوں نے در ہمی رائٹس کے لحاظ سے آنے کے وان تھٹی ٹو بتایا اپنا پرشانس آ رہا ہے اور ان کی جو پر جی پی ڈی کیپٹا انکم ہم پریشان ساری جس طرح بتا رہے تھے کہ تیس سو پچیس سو ہو جائے گے لیکن ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لئے کام تیرہ ہزار پر کیپٹر انکم ہونے چاہیے تیرہ ہزار سام علیہ کا بھی ہڈائی ہزار ہویا کتنا جمپ لگا رہا ہے ہزار کا بھی جمپ اتر لگا رہا ہے تو ابھی ساپ دیکھنے میں پبندی تھی نہیں ہے بھئی ان کا پبندی نہیں ان کا ایک مشن تو ہے آپ کو پتہ جو نگران وزیرہ نام آیا وہ بھی پتہ چھوڑو ان کا مشن تو ہے نا ان کا مشن تو ہے نا ان کا ترگیٹ تو ہے نا بول تو ہے نا کہ آنے والے وقتوں میں یہ لازمی اچھیب کریں گے میری باہت سنو وہ اکرپشن بھی کرتے ہوں کہ پھر بھی اپنی کنٹری کے ساتھ رحمت اللہ تم خموش بیٹھے ہو امپریم کی آپ نے مودی کی تقریر سنی سپیچ سن رہا تھا میں آپ کی بات سکتا ہے آپ کیا لگتا دوزار سنتالیس تاک انڈیا ڈوال کنٹریز میں شامل ہو جائے گا بلکل ہو سکتا بھئی جس طرح وہ سٹرگل کر رہے ہیں بھی رات میند کر رہے ہو سکتا ہے اس میں نا منکر کچھ بھی نہیں ہے نا منکر کچھ بھی ممکن ہے سب کچھ دیکھ لئے نئیس ہے وہ زیادہ تر وہ فوکس کر رہے ہیں میڈی نیدیا پر سب سے بڑی بات یہ ان کی جو کچھ چیز ہے جو دوسرے ممالک کو پیس دیکھ کر کچھ چیز خریج نہیں ہے وہ اپنی بنا کر دوسرے کو بیچ رہے تو اس طرح ہو سکتا ہے یہ وقاس بھائیس مجھے لگتا ہے جو فسک دور میں آئی نا مچھیں بہت جلدی آگیا جاں نہیں اس وقت جو سپیڈ آپ ہوئے ہیں اکانومی سب سے زیادہ وہ ہو جاتی ہے ہم میرے بات کو انڈیا کیا اس طرح ہی ہے نا جس طرح ہماری ویڈیو کوئی دیو جو ہے نا پانچ ہزار دس ہزار پر چلے گئے کوئی زیادہ کوئی ہزار پر چلے گئے یہ ہوتا رہتا ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ نہیں ہے بھائی آپ کی بات یہ بہت اتفاق ہی نہیں چاہتا ہوں مہدیو صاحب نے جو کوئیٹ مین رکھا تھا وہ یہ زبرداز تھا کہ انہوں والے وقت ہم نے سٹیم جو ہے سائنس ٹکنالوجی انجین رینگ اور میتہم ایٹکس یہ بسک چیزیں ہوتے ہیں کسی بھی بھولک کی گروہ کے لئے بہت بہت ہوتی ہیں اور یہ چیزیں مہرے کالا میں جس قوم میں زیادہ ہوں گی جلدی زیادہ ہوتی میں انہیں کہ لڑکیں کو بہت رہتے ہیں دو کروڑ لڑکیاں یا بچیاں ایسی یہاں گاؤں میں شرق بعد گاؤں میں ایسی پہلے گئے کہ جو لکھ پتی ہوں گے ان کی بات کرنے سے مجھے یہ تو یقین ہوتا ہے کہ جو یہ بتا رہے ہیں نا ان میں مکمل اگر اچیب میں تنانا ہوئی تو کم کم پرشل یا کچھ حصہ یہ لازمی اچیو کریں گے آنے والے وقتوں میں لیکن ہمارے ادھر تو جو بھی بولتے ہیں جو بھی بات کرتے ہیں وہ ہوا میں اڑا دیتے ہیں چھوڑ دا پچھا جائے جو کہتے ہیں بس کھالی چھوڑ رہے ہیں چھوڑ کے چھوڑ دا چھوڑ دا چھوڑ کرنا پڑتا ہے آپ نے ملک کو چھوڑ دا اچھو میری بات سنم پھر چھوٹی سے مجھے یہ بتا ہے کہ گھوڑے کا کوئی ہوتا ہے کمپاریزن اچھو آپ مودی صاحب گھوڑا ملع بھی یا پاکستان سردانوں کا آج آج رہا ہے ملتا ہے کہ کوئی بار نہیں لیکن اچھی بات ہے ایسا لیٹر ہونے گوڑا ہوتا ہے میتاون میں بھاگنے کے لیے گتا ہوتا ہے وہ دنڈے کھانے کے لیے بس جیسٹو نہیں فرق ہے ملتا ہے نئے ویڈیو میں نیتا ہم ساتھ اب تک بھیجے جازت